نون لیگی رانوما تارک فضل چوتری کے بیٹے کی گاڑی کو حادثہ حادثے میں انزہ تارک جانبہاق تارک فضل چوتری کے بیٹے کی گاڑی کو حادثہ اسلام آباد میں سیونت ایونیو پر پیش آیا انزہ تارک کی گاڑی موٹر سیکل کو بچاتے ہوئے کھمبے سے ٹکرا گئی تھی لیگی رانوما کے بیٹے کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل گیا گیا جہاں وہ زخموں کتاب نال آتے ہوئے دم توڑ گئے نماز جنازہ شام چار بجے نو لیگ سیکریٹریٹ چٹھا بختاور میں ادا کی جائے گی مریم اورنگزیف کی تاثیت کے لیے تارک فضل چوتری کے گھر آمد ہوئی ملک میں بارش کے نئے سپیل کی پیش کوئی کل سے 23 جولائے تک بادل برسنے کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق بہر عرب سے مونسون ہوائیں کل رات سے ملک بلائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہوں گی راول پینڈی اسلام آباد ہزارہ ڈیویجن میں بارش کا امکان پشاور گجراوالا لہور میں بارش سے نشیب علاقے زیر آب آنے کا خدشہ کرالچی ٹھٹا ہیدر آباد سمید سندھ بھر میں 20 سے 22 جولائے تک بادل برسنے کا امکان طالبان کے ذمہ داری ہے کہ افغانستان کو دہشتگردوں کی پناہگاہ نہ بننے دیں درجمان امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کے موقف کی طائف کر دی میتھیو ملر نے پریس بریفنگ میں کہا کہ رانی پولیس کی رپورٹس پر تشویش ہے ہجاب پہنے کے لیے زبردستی پاونت کیا جا رہا ہے لگتا ہے کہ حکومت نے حالیہ احتجاج سے کچھ نہیں سیکھا معیشت کی بہالی کے لیے حکومت کو ہر ممکن موافنیت پر آہم کی جائے گی آرمی چیپ کی سیرے سے دارت کور کمانڈرز کانفرنس کا ازام آئیس کی آر کے مطابق فورم کو حکومت کے اقتصادی بہالی کے منصوبے زراعت کانکونی مادنیات اور دفاعی پیداوات کی شوموں میں فوج کردار سے مطالق آگاہ کیا گیا افاجہ پاسستان کو پڑوسی ملک میں دہشتگردوں کی بناہ گاہوں پر دشویش پڑوسی ملک میں کل ادم ٹی ٹی پی کی محفوظ پنگاہیں ہیں دہشتگرد تنظیموں کو وہاں آزادی میسر ہے انہیں جدید ترین ہتیاروں کی دستیابی سے پاکستان کی سیکیورٹی متاثر ہو رہی ہے آرمی چیپ جرنل آسف منیر کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا چاہیے پانفرنس کے شرکت کا بہادر سپاہیوں کے مسلسل قربانیوں کو مہرپور خدا چرکی دی پرویس خٹک نے پاکستان تحریک انصاف پارڈی منٹیرینز کا اعلان کر دیا پرویس خٹک اور سابق پسیرالا محمود خان نے مشترکہ ویڈیو پیغام میں کہا پی ٹی آئی کے ستاون سابق ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہونے کا دعوی کہاں پارٹی منشور اور جھنڈے کے رنگ کا جلد اعلان کیا جائے گا عوام سوچیں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کا واقع کیوں زائر کیا یہ بہت بڑا راز ہے جس دن یہ راز کھلا سب کی آنکھیں کھل جائیں گی تحریک اس طرقہ میں پاکستان پارٹی کا نیا جماعت کے لیے نئے خواہشات کا اظہار جہانگی ترین کہتے ہیں سیاسی رہنما نو مئی کے بیانیے کی آبیاری سے الہدی اختیار کر رہے ہیں محبے وطن سیاسی قیادت کو ملکی استحقام ازیز ہے علیم خان بولے پرویس کھٹک کے فیصلے سے ہمارے موقع کی تائید ہوئی تقریب اور تشدد کی سیاست کو ایک اور دھچکا سر پرویس کھٹک نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں بس کس کی مرضی ہے مارا پرانا دوست کا ہم نے اچھے وقت مبارے ہیں بس وہ جس طرح اس کو سوٹ کرتا ہے اس کا اپنا راستہ ہے مارا اپنا راستہ ہے تحریک استحقام پارٹی کا بیچ گلا سڑا نکلا جو فصل بننے سے پہلے ہی خاک میں مل گئے پارلیمنٹیڈین نامی بیچ بھی پہلی بارش میں ہی بہچائے گا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بے ضمیروں کے ٹولے کی کوئی حیثیت نہیں آج یہ میڈیا سے چھپ کر آئے ہیں الیکشن میں عوام سے چھپیں گے چار سال میں ملک کو لوٹا گیا معاشی تباہی مچائی گئی یہ ساڑھے تین سو ڈیم بنانے والے جو تھے ان کا کام صرف پاکستان کی عوام کو ڈیم فول بنانا تھا پروجیکٹ والے بھی شرمندہ ہیں اور جس کا پروجیکٹ تھا وہ بالٹی ڈبا کنستر اور ڈسٹ پن کی نظر چیرمن پی ٹی آئی کی کرپشن سے فائلے اٹی ہوئی ہیں پروجیکٹ پی ٹی آئی والے آج شرمندہ ہیں پروجیکٹ پی ٹی آئی جس پن کی نظر ہو چکا وزیر تلات مریم اورن سیب کی تاک تاکر لفظیوار پی ٹی آئی کو مانگے تانگی کی پارٹی چھپکیوں میں بکھر گئی تین سو پچاس ڈیم بنانے والوں کا کام صرف عوام کو ڈیم فول بنانا تھا چھوڑی کا جواب نہیں اس لئے موپر پارٹی رکھیں وزیرعالہ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے کابینہ کا اعلان کر دیا چودہ رکھنی کابینہ چار سینئر سمیت بارہ وجرہ اور دو مشیران پر مشتمل تمام ارکان کو رات گئے قلمدان بھی تفیز نوٹیفیکیشن جاری شمس دون داخلہ عبدالحمید بلدیال حلام محمد سیاحت کا محکمہ سنبھالیں گے انجینر محمد اسماعیل کو خزانہ غلام شہزاد آغا تعلیم سحیر عباس کو محکمہ سیحت اور قانون کا قلمدان سوفا گیا سرئیہ زمان مشیر آئی ٹی حاجی شاہ بیک کو مشیر جنگلات و محلیات کی وزارت دی گئی فتا اللہ خان محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ مجتاق حسین کی محکمہ وارٹر اینڈ پاور کمان سبھالیں گے تقریب پر حلف پرداری آج ہوگی گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ بزرہ سے حلف لیں گے آئینی بہران کے باعث انتخابات میں التوا کا خلچہ مشترکہ مقعدات کونسل کا اجلاس پچھل چولائی کو طلب ذرائع کے مطابق اجلاس میں ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج اور ریپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا صوبائی حکومت مردم شماری کے نتائج پر موقف پیش کریں گی اجلاس میں ڈیجیٹل مردم شماری کے ریپورٹ کی منصولی کا امکان اس حملے نشستوں کی داداد میں تبدیلی کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی تقریباً ہو گیا ظاہر ہے اب اس کو سارا لکھنے کرنے اور اسی لیے بسکشن ہم نے بند کبرے میں کی وقت سے پہلے پرچے آؤٹ نہ ہو اور پھر کنسنسز کے ساتھ ہے کل میرے خیال میں چیئرمن صاحب اپنی آویلیبلیٹی جگہ کی دیکھ رہے ہیں کل جو بنا کے لائیں گے سارا اس کو ایک دفعہ نظر ڈالیں گے انتخابی اصلاحات کمیٹی کے ان کیمرہ اچلاس کے اندرونی کہانی سامنے آگئے مساویدے کی منصولی کے بجائے سیاسی جماعتیں نئی ترامین لے آئیں وزارت قانون اور الیکشن کمیشن نے سر پکڑ لیے محدود وقت میں بڑے پیمانے پر قانون سازی پر اداروں کو تحفظات ہیں ذرائع کے مطابق ایم کیم نے کراچی میں حلقہ بندیوں پر تحفظات کا اظہار کیا یقین دہانی کرائی جائے نتائج میں تاخیر میں ریٹرننگ افسران کو جوابتیں بنایا جائے الیکشن ایک ترمیمی مساویدے کو آج حتمی شکل دی جائے گی گراند سیٹ اپ کا اس وقت مشاورتی عمل یقین وزیراعظم صاحب میں شروع کر دیا ہوگا بس میں کچھ سے دو تین ہفتے ہی باقی ہیں نئی گورنمنٹ میں تو جب فیاسی اتحادی ملیں گے تو نیچرلی اس پر ڈسکشن تو ہوگی لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ اس پر وہاں ڈسکشن کیا رہی نگرہ سیٹ اپ پر حکومت اور پی ٹی آئی آمنے سامنے قبر زمان کا عیرہ کہتے ہیں نگرہ سیٹ اپ کا مشاورتی عمل شروع ہو گیا وزیراعظم اتحادیوں سے مشورے کے بعد اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کریں گے پرانے الیکشن رولز پر ہی الیکشن ہونے چاہیے سیاسی جماعتیں اگر اصلاحات بہتر سمجھتی ہیں تو پورے قانون سازی کریں شاہ محمود قریش نے اعتراض اٹھایا ملک سیاسی مستقبل کا فیصلہ دو جماعتوں کے سربراہ کر رہے ہیں نگرہ وزیراعظم کس کی مرضی کا بنے کا سارا ابحام دور ہو گیا عوام پر بند کمروں کے فیصلے مسلط کیے جائیں گے یہ بھی اب کوئی ابحام نہیں رہا کہ نگران وزیراعظم کس کی مرضی کا ہوگا دو بڑوں میں یہ بات تیہ تقریباً ہو چکی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کس نے کر رہا ہے دو بڑی جماعتوں کے سربراہن نے کرنا ہے یا یہ حق پاکستان کی عوام کو دیا جائے گا کہ وہ ایک شفاف انتخابات کے ذریعے اپنے نمائندے اور اپنی حکومت منتخب کریں تمام سٹیک ہولڈرز نہیں بیٹھیں گے تو میں الیکشن نہیں لڑوں گا شاہد خاقان اباسی کا اعلان کہا سیاست پیچیدہ نہیں بے مقصد ہو گئی آج سیاست مستائل کے حل کے لیے نہیں ہو رہی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے سبق حاصل کرنا چاہیے آئندہ بھی الیکشن چوری کے مضبط اثرات نہیں ہوں گے اس شہر کی آبادی تین کروڑ کے لگ بھک ہے اور اس سے کم پر ہم کسی بھی مردم شماری کے عداد و شمار کو تسلیم نہیں کریں گے اس وقت الیکشن قریب ہے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ ایم کیوم کونسی زبان استعمال کرے گی یہ بیانہ جتنے بھی اس وقت ایم کیوم کے اس کو ہم سیریس نہیں لے رہے اور آپ بھی اس کو سیریس نال ہے ایم کیوم کی پرانی مردم شماری پر الیکشن کی مخالفت خالد مقبول سے دیکھی کہتے ہیں کراسی میں ووٹر لسٹیں اور حلقہ بندیاں تاثر بڑھ لسانے بنیادوں پر کی گئیں آئندہ الیکشن سے پہلے حلقہ بندیاں درست کی جائیں خامیہ دور نہ کی گئیں تو شہر میں آپ کی ذمہ داری پوری نہ کر پائیں گے شرجیل انام ایمن کا رد عمل کہا ایم کیوم سیاسی بینا سے محول کروانا چاہ رہی ہے سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں ایک طرف کراچی کی ترقی ہے ایک طرف کراچی کی خوشالی ہے اور ایک طرف حافظ نعیم رحمان صاحب کی آنا ہے جو طرز عمل اختیار کیا گیا وہ بہت افسوسناک اور شرمناک ہے اور جب مجھے بولنے کے لیے کہا انہوں نے میرا مائک بند کر دیا کہ کونسل کا مائک بند کر کے کراچی کی آواز دبا دیں گے بھائی فیرون کا دور ختم ہو گیا ہے مجھے پتہ ہے وہ فیرون کی طرح ایسے بیٹھے ہوئے تھے بلدی عظمہ کراچی کی سٹی کاؤنسل کا پہلا اچلاس ہنگامہ رائے کی نصر اپوزیشن کا شو شرابہ حافظ نعیم رحمان کہتے ہیں جو طرز عمل اختیار کیا گیا وہ افسوسناک تھا سٹی کاؤنسل میں میرا مائک بند کر دیا گیا اس صورتحال کے ذمہ دار مرتضی وہاں ہے کراچی کے بجھٹ پر ڈاکہ خبول نہیں کریں گے میر کراچی نے جواب دیا حافظ نعیم رحمان کو بتانا چاہتا ہوں پیرون کا دور ختم ہو گیا یہ غرور اور تقبر کب تک چلے گا جو کراچی کی ترقی چاہتا ہے ہمارا ساتھ دے ایک طرف کراچی کی ترقی دوسری طرف حافظ نعیم کی انہا ہے آپ کو شیروانی پہنی ہے تو درزی کے پاس جائیں کیا آپ نے صرف میر بننے کے لئے الیکشن لڑا تھا بھارتی آبی دہشت گردی نے دریائے سطلنچ کے اطراف آبادیوں پر قیامت ڈھاتی بہاول نگر میں پانی کی تیز بھاہو کے باعث تین مقامات پر آرزی حفاظتی بند پھول گئے سلابی پانی آبادی اور فصلوں میں داخل سیکڑو افراد پانی کے گھیڑے میں آ گئے ہسے ہوئے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی بہاول پور کے قریب بھی زمین میں کٹاؤ ہونے لگا چشتیاں اور سلمان کی میں ریلیف کیمپس قائم پاک پوچھ نے بہاول نگر منچر آباد چشتیاں کے چودہ علاقوں میں درجنوں متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواست قابل سماد قرار چیف جسٹس کی سرپرا راہی میں سپریم کورٹ کا چھیر اکنی بینچ آج اسے کیس کی سماد کرے گا وفاقی حکومت نے معاملے پر فل کورٹ بنانے کی استدعہ بھی کر دی زندگی کو خدرہ ہے توشا خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی نیب میں پیش ہونے سے معذرت تحریری جواب بھیجوا دیا کہا سکر روٹی خدشات کے باعث زیادہ نقل و حرکت نہیں کر سکتا انہیں اس چولائے کو اسلام آباد میں پیشی ہے اسی روز نیب میں بلائے جائے توشا خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی آج حاصلی سے استثنہ کی دخواست بند لون لیا تھا ایک لاکھ اٹھارہ آزار کا پانچ چھ اپلیکیشن تھی سب ملا کے میں نے ایک لاکھ اٹھارہ آزار کا لون لیا ہے لیکن مجھے تب پتا چلا کہ پانچ چھ دن کے اندر ریٹن کرنے ابھی تک میں ان کو لون ادا کیا ہے ساڑھے چھ لاکھ روپے لیکن اس سے زیادہ مزید کیا ہے ابھی بھی ساڑھے پانچ لاکھ وہ مانگ رہے ہیں میں نے اپنا رکشہ تھا وہ بیچا گھر میں تھوڑا وہ سونا تھا وہ بیچ دیا گھر کا سامان فریج پنکھا ایل ایڈی یہاں کے سب کچھ بیچ کے میں نے ان کو دیا ہے آن لائن قرض دینے والوں نے قرض لینے والوں کی زندگی اجیرن پڑا دی بول نیوز بن گیا متاثرین کی آواز کراچی کے ماجد نے قرضہ کمپنی سے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار قرض لیا ساڑھے چھ لاکھ روپے ادا کر چکے ہیں آن لائن کمپنی کی جانب سے اب بھی مزید ساڑھے پانچ لاکھ کا تقاضی کیا جا رہا ہے روز انہیں اور رشتہ داروں کو پریشان کیا جا رہا ہے اسٹین ٹاؤن کے رہائشی امران اندر بھی جھانسے میں آگئے دوکے بازوں کے عطاق کا شکار بن گئے متاثری نے حکومت سے آن لائن قرض کمپنیز کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا کہا انصاف فرام کیا جائے آن لائن قرض کے نام پر گندہ دھندہ دھڑلے سے جاری روز کروڑوں کے کالے دھنکہ لیندے نوروش پر ایف آئی اے راول پنٹی کی دستاویز میں اہم انکشاف لون کمپنیاں کسی قدغن کے بغیر کام کر رہی ہیں چند ایپس کے علاوہ درجنوں کمپنیاں بغیر کسی پابندی ایف بی آر اور ایس ای سی پی کو کمپنیوں کے مالی معاملات پر نظر رکھنی چاہیے اپاقی وزیر آئی ٹی امین الحق کہتے ہیں اب تک 43 اپلیکیشنز کو بلوک کر دیا فیس بوک گیگر سوشل میڈیا پلائٹ کارمز کے ذریعے قرضہ دینے والی مافیہ سادہ لوگ پرات کو بلک میل کر رہی ہے سارفین کی آگاہی کے لیے مہم بھی چلائی جائے تاکہ وہ شکار نہ بن سکے وزیر خزانہ اسلام دارنے قوم اقتصادی کاؤنسل کی اگزیکیٹیف کامیڈی کا اچھلاس آج طلب کر دیا اچھلاس میں چار نکافی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا صحت سہولت پروگرام کی نظر سانی شدہ منصوبے پر بھی غور کیا جائے گا کے فور پانی کے منصوبے پر غور ہوگا احسین اقبال کی زیر صدارت سی ڈی 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 پی کا اچھلاس آج ہوگا وزارت قومی تحفظ خوراک کا شمسی طاوانائے پر جو بیل کے منتقلے کے منصوبے پر غور ہوگا تعلیم و صحت کے چار ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے تین منصوبے منصوری کے لیے پیش کر جائیں گے ڈیزل کے قیمت میں کمی نہیں کر سکے تیل کمپنیوں نے مقالفت کر دی ملک میں ڈیزل بہران کا خدشہ ڈیزل کے قیمت میں کمی کا حالیہ فیصلہ واپس لیا جائے حکومت نے لیوی میں کمی اور صارفین پر بوجھ منتقل نہیں کیا حکومتی فیصلے کے باعث انڈسٹری کو گیارہ عرب کا نقصان ہوا قیمتوں کا تائین پوری درست نہ ہوا تو ایمدن سپلائی نہیں کر سکیں گے تیل کمپنیوں کی تنظیم او سی اے سی کا اوگرہ پوٹھار کراچی میں لوڈ شیڈنگ نے عوام کی چیخیں نکال دی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بچھلی باند شہریوں کی دوہائی نیپرو نے گھر کے بچھلی بل کا ٹیرف کارڈ جاری کر دیا سو یونٹ استعمال کرنے والی صارفین کا بل اٹھارہ سو چھتیس روپے آئے گا دو سو یونٹ استعمال پر چار ہزار ساتسو روپے اور تین سو یونٹ بچھلی استعمال کرنے والے چھ سے آٹھ ہزار روپے بل بھریں گے چار سو یونٹ تک بچھلی استعمال کرنے والوں کے بل بارہ ہزار تک جائیں گے پانچ سو یونٹ استعمال کرنے والوں کے بل تیرہ سے سولہ ہزار روپے کے درمیان آئیں گے عوام مہنگائی کی چکی میں پس گئے ملک بھر میں آٹھے کی قیمت آسمان پر کراچے والے سب سے مہنگا آٹھا خریدنے پر مجبور شہر قائد میں بیس کلو آٹھے کا تھیلہ تین ہزار دو سو روپے میں فروغ لاہور میں دو ہزار نو سو اور پشاور میں دو ہزار آٹھ سو پچاس روپے میں دستیاب چینی کی قیمت بھی آسمان پر پہنچ گئے ایک سو پچاس روپے کلو میں فروغ دونے لگی کراچی سپر ہائیوے فیکٹری میں لگی آنکھ پر قابو پالیا گیا کولی کا عمل چاری فیکٹری جل کر تباہ لاکھ روپے مالیت تنفسان چیف فائر آفیسر کا کہنا ہے کہ پرفیوم کاسمیٹک سامان اور ربر کی وجہ سے آگ بچھانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انیس فائر ٹینڈرز نے آگ بچھانے میں حصہ لیا مہرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اشلاس آج کوئٹہ میں ہوگا مولانا عبدالخبیرہ ساد اشلاس کی صدارت کریں گے سونل کمیٹی اپنی اپنی شہادتوں سے آگاہ کریں گی چورمن رویت حلال کمیٹی نئے اسلامی سال کے آخاز کا حتمی علام کریں گے غلاف کعبہ کی تیاری مکمل یکم مہرم الحرام کو نئے اسلامی سال کے آخاز پر تبدیل کیا جائے گا پچاس فٹ لمبا پینتس سے چالیس فٹ چوڑے غلاف کعبہ کی تیاری میں ایک سو بیس کلو سونا سو کلو چاندی اور چھ سو ستر کلو ریشم استعمال کیا گیا روس نے یوکرین سے اناج ایکسپورڈ بیل ختم کر دی ترجمان روس کے مطابق شرائط پوری ہونے پر روس اناج موہدے پر واپس آ جائے گا اناج موہدہ اور کرائم فل حملے میں کوئی تعلق نہیں اقوام متحدہ کا اظہار افسوس کہا یوکرین اور روس سے خوراک پرہمی کی کوششیں جاری رہنگیں گے امریکہ نے روسی اقدام کو ظالمانہ قرار دیا چین نے کہا امید ہے فریقین آگے بڑھنے کا راستہ نکالیں گے گولڈ ٹیسٹ کا تیسرا دن گرین شرٹس کے لیے انتحان کون بنے گا آج مرد بہران سعود شکیر یا آغا سلمان پاکستان دو سو اکیس رنز پانچ وکٹ پر اپنی انکس کا دوبارہ آغاز کرنے لگا شری لنکا کی پہلی انکس کا خسارہ پورا کرنے کے لیے پاکستان کوئی قیانوے رنز درکار ہیں اور پانچ وکٹیں باقی ہیں سعود شکیر انتر اور آغا سلمان ایک سیٹ رنز بنا کر کرینس پر موجود سرفراز احمد تین ہزار رنز بنانے والے پہلے قومی وکٹ کی پر بن گئے ترکیہ پہلی بار ویمنز والی بال کا ورلڈ چیمپین بن گیا توت خواتین نے امریکہ میں والی بال نیشنز لیگ کا ٹائٹل جیتا فائنل میں چین کو ایک مقابلے میں تین سیٹ سے شکست ضرورت اجاز کی ماہ ہے چینی شخص نے جوتے کو کار بنا ڈالا دیکھنے والے حیران رہ گئے شکاگو میں موسیقی کے رنگ بکھر گئے ادھکار سعود اور جویریہ نے خوبصورت گلوکاری کر کے اپنی آواز کا جادو شکایا اور جو گایا امر ہو گیا شہنشاہ غزل میدی حسن کی آہ چھانبی سال گرا دنیا غزل کے شہنشاہ ٹارہ جولائے سن انہیں سو ستائیس میں پیدا ہوئے انہوں نے انتق میند اور لگن سے پن غزل میں دنیا بھر میں عالی مقام بنایا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر سیکھیں ملک مستحکم معیشت کی طرف گامزن اسٹاک ایکسچینج بھی مضبط رخ دکھانے لگا معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے ہم آئی میف کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں قرض بحالی کے روشن امکان بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز ریپوٹر اور اقتصادی ماہرین کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ بول کی مشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 63 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرینز پر اگر ایک کیسی صدیقی ہم انڈسٹری کی کوئی بات کریں تو اس میں پھر انفرمیشن ٹکنالوجی جو ہے وہ ٹاپ پر آتی ہے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بول عوامی مسائل کو اجا کر کرنے میں سب سے آگے دیکھئے بول کی اگلی ٹرانسمیشن میں موبائل لون ایپ کا بڑا سکیم کیسے ہوا بے نقاب سائبر کریم سرکل راوٹ بینڈی کی مختلف ہے علاقوں میں کارروائیاں لائٹ میلنگ میں ملوث آن لائن لون ایپ کے نو ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں اگر اس سکینڈل سے متعلق آپ کے پاس ہیں حقائق تو بنیے بول انویسٹیکیشن کا حصہ آپ کی شناک اور تمام تر معلومات خوفیہ رکھی جائیں گی تو بس ہمیں ای میل کریں یا ووٹس ایپ کریں 0337-0310-377 سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے